الحمد للہ رب العالمین و راقبت المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الحمد للہ رب العالمین و راقبت المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الانبینا و شفیعینا و صندنا و مولانا محمد و ملاله و اصحابه اجمعين اما باد و اعوذ بالله من الشیطان و و دیم بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسعدكم عليه حجراً إلا الموتة في القرب قامل اللہ صلی اللہ علیہ و ابلغنا سلوه 캐�یم انا اللہ بنالکہ هلی اصولنا على النبی یا ایوہ اللہی آفد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمات السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ السلام علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم یا حبیب اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ سلام ہو یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ سلام ہو عثم جبر جسے کتابل میں آگے لگا دی گئی سلام ہو جسے کتابل میں آگے لگا دی گئی سلام ہو اس پچ پر جسے پاپ کے غم میں رونے نہ دیا گیا سلام ہو اس پچ پر جسے کتابل میں آگے لگا گیا سلام ہو اس پچ پر جسے جسے زندہ میں تفہر نہ آگے لگا کہا جاؤں گا کہا جاؤں گا بچائے کون اب مجھے کون اب مجھے مجھے برباد کرتی ہے کہا اس مجھے مجھے برباد مجھے 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 اللہ علیہ وسلم سکینہ بندہ حسین رضی اللہ علیہ وسلم امام کے آنے کو کام سکینہ امام حسین علیہ السلام آپ نے بہت بھی پاری اور بڑی لاتری اور بڑی محبوب اور سب چھوٹی بیٹی سکینہ سکینہ رضی اللہ علیہ وسلم جنہ دی بلادت باستانت باستانت نے باعث رجب ذکر فرمائی اور باستانے چومیس سلحچ اور پننچہ فورٹی نائن ذکر فرمائی اور آپی جو شہادت ہے وہ تیرا سفر و زفر ہے آج سفر و زفر دے داستان میری ہے تیرا تو آپی شہادت ہے تو اس صدر فورتی την ligne آج آپ کا ذکرؔ خیل کرنا گئے تو آج کا مشہور نام جسی لکم کے لیا یا پیار دن آج جو والدین اپنی بیٹینوں بجینوں بلا لیں وہ سکینہ ہے اور اصلی نام آمنہ بات نے عمیمہ رکھیا ہے امام حسین السلام نے آپ بہت پیاری اور انتہائی دادی صاحب دادی نے سکینہ نام رکھتی کیا وجہ ہے کہ نام تو عامنہ ہے یا عمیمہ ہے بات نے فاطمہ میں ذکر کیتا ہے لیکن سکینہ نام مشہور کیوں ہو گیا اور اس کی وجہ ہے امام حسین السلام نے افشاد فرمایا جو سکینہ ہے وہ میری نماز شبدی دعاوں دا صدق ہے یعنی تحجدی دینی نماز ہے وہ لدوں میں پڑھتا ہوں اور پڑھ کے اللہ علی بارگاہ میں دعا کرنا ہوں کہ اے اللہ میں نے اپنی رحمت عطا کر اپنی برکت عطا کر اور میں نے اپنی رضا عطا کر میلے اپنے مہربان ہو جاؤ فرمایا جو نام تحجد ورکت نماز شبد بیچے اللہ علی بارگاہ میں دعا کرنا ہوں اور نہ دعا میں دعا سنہ میری بیٹی سیدہ سکینہ ہے فرمایا کہ جو سکینہ ہے وہ میرے واسطے سنکونتا باعث ہے کیونکہ سکینہ اللہ تعالیٰ تی رحمت انہوں آکھیا جانتا ہے اور قرآن مجید فرکان ایک امید ریچے رحمت سکینہ تا صرف چند بار ذکر آیا ہے یعنی ایسے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا ذکر کئی بار ہے اور اللہ تعالیٰ تی رحمت کو عربیل میں رحمت دی راکھیں آ جاتا ہے کیونکہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے وہ اپنے بندیات میں رحمان ہے لطف کرتا ہے قریم ہے کرم کرتا ہے میر پانیا کرتا ہے فرمایا رحمتی واسط اللہ شائع اللہ تعالیٰ جی رحمت ہے ہر شائع تو وسیع ہے اللہ تعالیٰ تی رحمت دینے ہر چیز کو ڈاپیا ہویا ہے جنہا نظام کائنات چند رہے ہیں قائم ہے دائم ہے اور اصلا موجودہ ایک ساری اللہ تعالیٰ دی رحمت دی برکت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دنیا تو ہٹارے ایک لاحظر بھی تو ساری دنیا نے اس کو نابط ہو جائے خط کے کائنات نے اشاعت فرمایا ورحمتی غالابت اللہ تعالیٰ بھی یعنی میری رحمت ہے وہ میرے غضب میں بھی غالب آگئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تی جی نرازتی ہے اللہ تعالیٰ تی جو جلال ہے اور کی جو کماری ہے اور کی جو خصہ ہے اور کی جو جلالت ہے جسے نام و انسان پکڑنا ہے الان دنی لندہ ہے صدا دنی لندہ ہے وہ اسنا تکلیب دنہ ہے اور اس کو کمی کملت نہیں لگتا ہے و اس کی صرف گریفت کرتا ہے اور اس نے الان دنی لگتا ہے فرمایانا جو جینی مری س glance ہے اور جینی مری شاعت ہے جینا میرا غلو سا ہے میرا کاہر ہے میرا غضب ہے میرا جلاد ہے میری رحمت میرے جلادے میرے کاہر Collہ میرے غضب میرے غسنت ایک عادل آگئی ہے لہٰذا میں اپنے بندیاں رحمت کیجی جانا اور اپنا غدر اٹھل دی جانا اللہ تعالی ہمیں اربانی ہے اور رحمت سکینہ ایسی خاص رحمت ہوندی ہے جیلی اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص بندیاں سے نازل ہوندی ہے ہم نے کہنام نے ارشاد برمایا جدو میرا محبوب علیہ السلام شبہ ہجرت ہجرت فرما کے گار سور وید قیام وزیر ہے اور اونا دلال اونا دلوز صدیق اکبر ہے کارکر حضور کو ڈونڈ دے ڈونڈ دے آتے دروازے دے آکے کھڑے ہو گئے چھوٹی کی گار ہے چھوٹا دا دروازہ ہے تھوڑی ہی جگہ ہے اونا دے پیر نظر پیادے کے لئے سامنے وہ کھڑا ہے اگر وہ بندہ نیچے اپنے بیرامل رکھے گا انہیں حضور کو بیگ لے یعنی دوری ہے نہیں ہے دوری اتنی ہے کہ اگر وہ بندہ جینا کھڑا ہے جینا دشمن ہے جو کافر ہے وہ واقعہ امت میں ایک رہا ہے اگر نظر نیمی کرے تو انہیں وید رہ گئے اس وقت نہیں جو قیفیت ہے اس کو محسوس کیتا جا سکتا ہے لفظہ میں بیان نہیں کیتا جا سکتا اس قیفیت نے دوران سید جانسی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ گبرائے اگر نیمی حضور کافر تو دوئے تھے آگئے نہیں یا ہم نے سر تے چڑھے آئے نہیں مونکی پڑے گا خال کے کہناد حبیب نے فرمایا لَا نَحْزَن اِنُّ اللَّهَ مَعْنَا اَمِلِي يَارْ غَمْ نَكَرْ اللَّهَ فرمایا اللہ آگنے نَعْ لَا Huawei خواف کوئی نہیں تو خلقے گائنات نے فرمایا فَقَدْزَنَ السَّكِينَہَا پھر اوہ دو میں اُتھے گارے سا بیچے حضور دے یا حضور دے یاد دے یا پھر رحمت دے سکینہ بیچی اور ڈر بھی چلا گیا کبناہت بھی چلی گئی خواف بھی گنم ہو گیا سکون آ گیا وہ خواف اتنا بڑا خواف جیدی چیز دور گار دے وہ رحمت سکینہ آ گیا اور مقام دے بھی ہم نے سکینہ آ ذکر کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سے چلا جائے گا جو سکینہ آ نام ہے ایک ایسی رحمت آ ذکر ہے جیدی جو اللہ کرتا ہے اپنے کسے خاص بندے دے کرتا ہے انہی زندگی بدل جاتی ہے انہی دیل بھی دنیا بدل جاتی ہے انہاں دیل بھی روشن ہو جاتا ہے انہی روح بھی روشن ہو جاتی ہے انہی کیفیت بھی بدل جاتی ہے اور انہی دے خاص پورا پچھ آ جاتا ہے میرے امام مولا حسین نے فرمایا جیدی سکینہ ہے اے میری نماز شبدی دعاوہ کا صلعہ ہے اللہ نے میں نے ایسی لانگری پیاری معصومہ اتنی عزیر اتنی رحمت والی اتنی پیاری اور اتنی آدھا اتنی آدھا براہتر والی پیٹی عطا کیتی ہے جدو میں نے بیکنا ہوا جدو میں نے پکڑنا ہوا جدو میں نے اٹھانا ہوا تو میں نے اللہ کا عزیر رحمت نصیب ہو جاتی ہے اور بیاد یہ میرے باق سے اللہ عزیر رحمت سکینہ ہے جدو میں نے سکونٹی لوڑ ہوئے میں اپنی پیٹی کو اٹھا رہے نام میں نے سکون میرے جاتا ہے اور سیدہ سکینہ جو باپ دنال جو محمد ہے اور دوسرا جانتے ہو کہ جیڑی آپ بیٹیاں دیں محمد ہے اپنے والد احمد دنال وہ بڑی عجیب ہوتی ہے پیار بیٹیاں نہ بھی ہوتا ہے دوسرا بھی بیٹیاں والے ہو بسا بھی بیٹیاں والے ہیں لیکن اسی بیکنے آ کہ جیڑی آپ بیٹیاں نے یہ تو تقدیف آ دی ہے یہ تو پریشانی آ دی ہے یہ تو کام ہوتا ہے کہ لوگ اسے حصیبتیں چاہتیاں ہیں تو پھر سب ہی پہلے آباد اپنے باپ کو بات دیا کیوں کہ جیڑی ماں ہے وہ بیٹی لی تربیت کر دی ہے اور جو باپ ہے وہ اپنی بیٹی لیو حفاظت دیتا ہے بیٹی نہ باپ سلامت ہے اس لن دنیا نہ کوئی غاف نہیں اس لن پتہ ہے کہ میرا باپ موجود ہے جو بھی غم آئے گا جو بھی پریشانی آئے گا جو بھی دکھ کھائے گا ملا باپ سمان لے گا اور دانگی میں جو بھی ان کوئی تکلیف ہوں دی ہے تو بیر کو سب تو پہلے اپنے باپ کو آباس مانتی ہے اور میں بیکھی آئے ہیں اگر بیٹی بیوار ہوں دی ہے اور اس لن تکلیف ہوئی ہے عذیت ہوئی ہے بیماری میں کم تناہ ہے تڑپ رہی ہے لیکن اس لن ڈاکٹر نہیں فکر نہیں کہ ڈاکٹر کو بھلا ہو اس لن کہنا ہے میرے باپ کو بھلا ہو اس لن پتہ ہے اس لن یقین ہے اپنے باپ دینا بیٹی میں اپنی محمد ہونی ہے اس لنے لگتا ہے یعنی بیٹی نہ کل جہاں میں ہونہ باپ ہوتا ہے اور بیٹی کے چھوٹیاں بیٹیاں ہونے ہیں وہ چکھیاں دادلیاں ہونے ہیں بیٹیاں تو ساری بیٹیاں ہیں لیکن جیلی چھوٹی بیٹی ہے وہ زیادہ علاج نہیں ہوتی ہے ہوتے راہ زیادہ محفت ہوندی ہے انہوں بھی زیادہ محفت ہوندی ہے ہوتے راہ زیادہ کھولک ہوتا ہے بلکہ سہیدہ سکینہ کی عمر تو یارہ سوال ہے تو میں اپنے تجربے لارے ذکر کرنے ہوں بیٹی کی عمر اگر چند دل بھی ہوئے انہوں باپ ہوتی پہچان ہوتی ہے چند ماہ بھی ہوئے اس کو انہوں نے باپ ہوتی پہچان ہوتی ہے اب اگر باپ گھانا آتا ہے اس کو بتا چال جانتا ہے میرا باپ آگیا اور اگر اس کو اٹھانا ہے تو اس پر سکومن مل جانتا ہے یہ تو چند ماہ دی بات ہے چند ماہ دی بات ہے تکلیف ہے بیماری ہے پرشانی ہے کوکھ لگی ہے تو زبان نے بھی چھدفت باپ نکلتا پہ آتا ہے تو یہ محبت ہے عجیب محبت ہے یہ اس کو محسوس کیتا جا سکتا ہے لیکن اس کو بیان نہیں کیتا جا سکتا لیکن یہ حقیقت ہے ہاتھ پیٹی ہوں اپنے باپ نارینجی محبت ہوتی ہے ہاں یہ ہے کہ اگر باپ ہی تھونا جا محبتہ مظاہرہ کرے تھا پھر اگر باپ ہی محبتہ مظاہرہ کرے تو بیر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما گیتا ہے اپنی آرامتہ فرما لیتا ہے انہوں نے اپنا خصوصی فضل کرم فرما دا ہے انہوں نے راکیت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءال فرمایا فرمایا جس گھر دے میں تو بیٹی ہوتی ہے جس گھر دے میں تو بیٹی ہوتی ہے اور اس بیٹی نے پیاد کیتا جائے انہوں نے محبت کیتی ہے اور اس نے اکتار یا پوجھ محبت سنا کیتا جائے لیکن زیمن دے میں تو واقعہ آگیا ہے کل یہ بیٹر ایسا اور واقعہ دے میں تو کتنا حجیب ہے ایک امام مسجد ہے امام مسجد ہے اور اس نے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس نے رات میں دن میں آیا ہے رستہ بیکھا ہے جگہ بیکھا ہے اور رات کو اپنی بیویوں بھی لے رہا ہے اپنی بیٹیوں بھی لے رہا ہے ابھی چند ماہ دی ہیں انہوں نے کہتا ہے کہ میں ایک عدود گارڈن آنے کیاں دے لے کے چند آنے ہوں اور انہوں نے آکے نہر کے کنارے دے آکے اس شنی بیٹیوں نے ارجری کے ماہ دی ہے اس نے نہر دیتے پہنے دیتا ہے اور ماہ دیر کو عبد ہوں دی اپنی اولاد دی نال جس کا انکام نہیں کیتا جا سکتا تو اس نے بھی اس بیٹی نے مگڑ چلا کر اگا دیتی ہے لیکن اس دیکھ اس وقت کہ وہ بچ گئی لیکن بیٹی نہ بچ سکی اب اچھا گیا کہ تو سا اس بیٹی پیدا لینا ظلم کیوں کیتا ہے تو کہتا ہے مطر کیوں نہیں پیدا ہویا بیٹی کیوں ہوئی ہے بیٹا کیوں نہیں ہویا تو میں کوئی پیٹے نہیں دھا جاتا ہے میں بیٹی نہیں چاہتا ہرکے کہنا ہم نے ایسے لوگوں کے بارے ارشاد فرمایا ہے وَإِلَا الْبَوْتَنُ سُوِلَتْ یا تو ایسے لوگوں قیامتِ دن اللہ بھی باقاوچ آن کے اللہ پر سونا بندیاں نہیں بلا لے گا انہاں اللہ نے گانہ نہیں کرنی اللہ انہاں بیٹیاں بلائے گا جنہاں ظلم کیتا گیا جنہاں غدل کیتا گیا جنہاں جنہاں زندہ تفن کر دیتا گیا اللہ برمایا کہا اے بیٹی ناس میں تیرے گناہ تھی وجہ تُو قتل کیتا گیا تُو کی گناہ کیتا تھی تیرا کی جو رمزی کے تیروں قتل کیتا گیا میں اُس وقت اُس نے کہنا ہے کہ میرے مالک میرا کوئی گناہ تھی میں تو رحمت بار کے کہی ساں میں تو تیر رحمتہ پیغام رہ کے کہی ساں لیکن اس انسان نے میری قدر نہیں کیتی تو بیٹیاں تھی جنہاں قدر کر دیں انہاں اُنہاں راگل آ دیتا ہے تو بیٹیاں تھی قدر کرنی چاہیتی ہیں جنہاں ناقدرے میں اُنہاں دلو فضائر میں میثر نہیں ہوتے کوئی کمار بھی اُنہاں میثر نہیں ہوتے شان بھی اُنہاں نہیں ملتی بے قدرہ مقصود نا حاصل نا درگاہ ہے جوئی جنہاں نے قدر نہیں کیتی اُنہاں نا مقصود کر دیں کُنہاں نا ملتا تو نا اِنہاں نہیں بارگاہ میں اُنہاں قدر اُقام یاد ہوتے ہیں ایک نا سی گال کر رہے ہیں قدر والے ہوتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام میں ایک شان بھی ہم آیا جیڑا بندہ اپنی بیٹی رہاں محمد کرتا ہے اُنہاں قدر کرتا ہے اُنہاں اترام کرتا ہے اُنہاں شفقت کرتا ہے اُنہاں خیار رکھتا ہے اُنہاں قادرے میں دلو زادہ اُنہاں اللہ تعالیٰ دی بارہ ترہ دی رحمت اور برکت ناظر ہوتی ہے یعنی سانوں تو بارہ قسمانہ بھی کوئی نہیں بتا اللہ تعالیٰ دی جیلی رحمت ہے آج اسی نے رحمت نام سوریاں ہیں تو میں تو بھی کوئی نہیں بتا ہے کہ رحمت یا خیلیہ قسمانے بہت ہو سکتا ہے کہ تو انہوں بھی نہ بتاؤ گے لیکن حضور نے بتا ہے اور حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی دید ہی قدر کرتا ہے بیٹی دی قدر کرتا ہے اللہ رودانہ اس گارویٹ بارہ ترہ دی رحمت اور برکت ناظر فرماتا ہے اتنی آرامتہ اور برکتہ دیلیاں اس گارویٹ جاندیاں اور میرے محمود علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرشتے اس گارویٹ زیارت کردے نے فرشتے آندے نے اور اس گارویٹ دیلے انہیں زیارت کردے نے کہ یہاں گار ہے جس گارویٹ میٹی دی قدر گیٹی جاندی ہے راکہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہر شبانہ روز سال بھرتی باطلتہ سواب لکھیا جاندہ ہے وہ جنہیں والد ہیں جنہیں اپنی بیٹی دی قدر کی تھی ہے فرمایا اللہ اوڈانہ ایک دیر میں بدلے پورا سال باطلتہ سواب عطا کرتا ہے یہ قدر والدی بات ہے اور امام صلی اللہ علیہ السلام جو محبت ہے وہ سا کیا کہنا ہے تو بیٹیاں دن آج تو کافرہ نے بڑیاں محمدہ کی تھی تو فیراؤن کے بارے یہ ذکر ملتا ہے کہ ان دے کوئن کتر نہیں سکتا ہے ان دے بجائے میں کیاں دیں کی تھی جاتی ہے کہ چونکہ انہیں بنی اسرائی کے کترن ان دتر کیتا ہے اللہ انہیں آپ 때문에 نہ دیتا اور انہیں دیاں دیاں انہیں رکھیا ہے زندہ رکھیا اور انہوں استعمار کرتے رہے ہیں ظلم کرتے رہے ہیں زیادہ کی کرتے رہے ہیں اللہ انہیں بیٹی دیتی این عنوگانہ ہے fillhan کہ نسرانی بقا بیٹا ہے نسرانی بقا بیٹا ایسی بھی کہنا ہے کہ نسل دی بقاہ بیٹی ہے پتر نہیں تو نسل کوئی نہیں اس اسلام میں نہیں ہے اگر جسی سیندہ سکینہ ذکر سن رہے ہو امام حسینہ محبت کرتے ہو اہل اقیت نال پیار کرتے ہو میرے نبی نال پیار کرتے ہو تو اگر یاد رکھو نسل دی بقاہ پتران دے نال نہیں ہے اللہ نے میرے نبی دی نسل بیٹی تو جانی جیتی ہے اگر نسل دی بقاہ پتران دے نال ہوتی پھر حضور دی نسل کی میں چاہ لگئی ہے حضور دی بیٹی تو نسل چل دی ہے پھر نسل دی بقاہ کس چیدے چاہے بیٹیاں دے بیٹ چاہے یاد انسان بھی سوچ بڑی عجیب ہے جان وران دے نسل ہے کسو چل دی ہے جان وران دی جی نسل ہے کسو چل دی ہے وہ نسل ہے چل دی ہے نا بیس ہے بیس رکھتے لوگ سندے پر رکھتے ٹکے تو نہیں مندے رکھتے گامہ ہی رکھتے نسل پر بکریہ ہی رکھتے ہیں میڑنا رکھتے ہیں لیوے تھا نہیں رکھتے اور نسل کی تو چل دی ہے جان وران دی نسل چل رہی ہے نا انسان آتی پر کیوں نہیں ہی ان دے تو چل دی انسان میں پیٹا پیٹا کیوں دیتا ہے سوئے ساڑی کا ملوپی ہے جہالت ہے دین کو دوری ہے آن اے او حسم ہے جرے لوگ بیٹیاں جنہاں نفن کر دیں دے سا انہاں بیٹیاں پساند نہیں سن بیٹی ہوئی تو چہرے دا رنگ بدل گیا خال کے قائدان نے فرمایا ویڈا مشیرہ آہاکم بیل اونسا دل امائیو مصبت کا جنہاں دسیا جانتا کہ تیرے گان بیٹی ہوئی ہے انہاں چہرے دا رنگ بدل گے کانہ سیاہ ہو جانتا یعنی بندہ شاہد شاہد شیٹ ٹھاک ہے اور ان دسیا کے تیرے گان بیٹی ہوئی ہے اور بیٹی جنہاں دا رنگ ہوں ہی کانہ ہوگئی ہے ایڈا مرم مقابلہ گیا ہے انہاں چہرے دا رنگ کی آٹ گئی ہے ختم ہو گئی ہے تیرے رحمت ہے تیرے رحمت ہے انہی نفرت کیوں ہے اور پھر کسی یہ کہا ہے لہذا دنیا جب بیٹی کے بیگ لیا جب نے گرہ اپنے گرہ میں چاظما کے بیگ لیا جب جنہاں بیٹیاں باپ دا رنگ محمد اندھی بیٹے کاری نہیں سکتے بیٹے نے خیال ہی نہیں پہتر دوں کہ وارد اہم دلہ محمد کتنی ہے تو اللہ نے بیٹی رنگ محمد عطا کیتی ہے صرف یہ ہے کہ دسی بھی تو پھر بیٹی نہ تھوڑی محمد کرو نا اندھی قدر تو کرو تو بیٹی نور ڈبل 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 آتا کرے گی لوٹا کے دے ہوئے گی یہ آتا کہ اگلے گانے چلی جاوے تو بیر بھی درد اس نے پیکیاں دے ہی رہی گا فکر ہوتے جا کے بھی اس میں اپنے والدین دی ہوں دی اپنے بھائیاں دی ہوں دی اپنی ماں دی ہوں دی کہ یا اللہ آتا دے خیر کریں بیٹے تو جائے جاتا دے وہاں سے لڑتے نے میں ایسے بھیڑے بکھے نے اللہ تعالیٰ معاف فرمایا ہے جنہیں کہہ دے لیں کہ تُو مردہ کیا ہو نہیں ہے تُو مردہ نہیں ہے تیتری جائے داد آگے تو تُو مردہ نہیں ہے اے جنہی چار آنے چاند کلے زمین ہے چاندر پہنے نہیں کمتا کر کے بیٹھے ہیں تو تُو مرے گا تو سنو لکھے گا جنگیات علمنا نہیں تو تُو مردہ کیا ہو نہیں ہے اے بھی ایک اولاد ہے اور اے بھی ایک اولاد ہے کہ امام صلی اللہ علیہ السلام میدانے کر بلا دے رجلے اور نشمر پیاسا ہے پھنے حسین تھا بیٹھے حسین مانگ رہے ہیں کہتا ہے کہ تُو بیعت کر لے تو سب ٹھیک ہے فرمایا ہم بیعت نہیں کرنی کیا جانگ کرنی گئنی فرمایا ہم دیارہ اور جانگ الواح سے نکلے میں قدھے علی اتبر آ جاتا ہے قدھے علی اسکر آ جاتا ہے قدھے امام قاسب آ جاتا ہے قدھے علی محمد آ جاتا ہے قدھے دیگر غلام آ جاتا ہے کئی قربانی آ رہے ہیں کہتے ہیں حضور تُسا نہ جاؤ اسا جاتا ہے یعنی اٹھانا سمدھا پتر ہوئی اتبا کی خیال ہے میرا دوست جیندہ نیم ہے میں کہا لے ایک خبر بڑی ہے ایک پتر میں اپنے باپ ہوا کیا میں کٹی رہے ہوئے میں اپنی کسی دوست میں دوخہ دینی ہے پتر انہیں ڈال باپ کوئی سختی کی تھی انہیں کہا بھی نہیں یاد اور انہیں زد کی تھی اور پھر تلس کلامی ہوئی پتر رسکے چلا گیا باپ انہیں گاڑی یہ جنی ہے وہ آنڈر کر دی تھی تین کروڑ کی گھڑی آنڈر کر دی تھی پتر تر رسکے گیا ہے دیانے گاڑی دیانت پر جنی گھڑی ہے وہ وجود ہوئے گی جنہوں سے کہنے آگے میں انہوں سرپرائز یہاں گا لیکن پتر مار گیا ہے وہ نے جا کے قرائد قاتل خریدے نے پیون قتل کرا دیتا ہے گھٹی آئی نہیں پیونہ دیناتہ تیار ہو گیا ریسے دی باپ وجود نے تو پھر اسی کربل آکر کیا سکھیا ہے اسی امام مسیدے کو کیا سکھیا ہے ساڑی محطت اہلِ قید کی تھرچہ نہیں گئی ہے اصلا کیا سمجھ لیا ہے سیدہ سکینہ سلام علیہ آج کے بارے امام صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں لائم رابروں کا اِنَّنِي لَأَحْبُدَارَلْ اے میری بیٹی میں نے تیری عمر دی قسم ہے تیری وجہ تو میں نے گھر پیانا لگتا ہے اور برمایات تکونوں میں ہاں سکینہ برواب چونکہ اس گھر میں تو سکینہ موجود ہے وہ امام موجود ہے میں نے گھر بڑا پیانا لگتا ہے یہ محبت کر کے بھی کہئیے اولاد نے لار بیٹیوں نے لار بیوی نے لار مار برمایا اے سکینہ یہ تو امام صلی اللہ علیہ سلام ہم ایدانِ کر بلاو شہادتِ وآلہ سے نکلے لیں تو سیدہ سکینہ السلام علیہ ہاں آب باہر نکلی آنے سیدہ سکینہ آب نام نہیں ہے یہ بڑا خاص ہے اور یہ پیغام بھی آب نہیں بڑا خاص پیغام ہے سیدہ سکینہ نے ہر شہادت انہوں بیکھیا ہے ہر ہم نے بیکھیا ہے ہر مسئیبت انہوں بیکھیا ہے اپنے بھائی قربان انہوں نے بیکھے اپنا باپ قربان انہوں نے بیکھیا ہے اپنا چچہ آباس قربان انہوں نے بیکھیا ہے حضرت عباس سیدہ سکینہ نے جو محبت ہے اس کا کیا کہنا ہے حضرت عباس ہمیں وقت سیدہ سکینہ نے واسطے موجود نہیں چچے انہوں بڑی جی نہ کتنی محبت ہے کبھی ایسا نہیں ہویا سکینہ نے کوئی خاج کیتی ہوئے عباس نے پوری نہ کیتی ہوئے اور امام صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علم دار نے کافلہ حسینی نے آپ نے علم دار نے جھنٹا آپ نے آپ دے جائیں پیاس ہے شدت ہے جنے جنے بچے نے میدانے کر بنا ہے گلے کشک ہو گیا نے ہونٹ کشک نے پانی موجود نہیں بڑا کوشش کی تھی ہے لیکن پانی نہیں ملیا پھر راکھر سکینہ نے عباس نے کوئی اولا گیا کیونکہ پتا ہے کہ عباس وہ ہستی ہے اینا دی بارگاہ میں سواب کرنا جائیں تو ضرور مولا عطا کرتا ہے آپ کو باپ الحوائے جا کیا جانتا ہے سکینہ دی آل بیعت دی محبت انہ دی خدمت دائے سیرہ ہے اللہ نے حضرت عباس نمدار کو اشانت آ کرمائی ہے جیڑا بندہ حضرت عباس عطا وسیلہ پا کے اللہ نے بارگاہ میں دعا کرتا ہے حاجت نیک ہوئے مولا دنور عطا کرتا ہے یہ شان عباس ہے حضرت عباس کی بارگاہ میں چاہیے نہیں فرمایا سچا پانی آپ نے فرمایا محل ہے انہوں شان جانتے ہو حضرت عباس میں جانتے کہ اجازت نہیں ملی امان حسین کی بارگاہ میں کہہ لیں فرمایا پولا حسین اجازت لو پانی لے کیا ہوا فرمایا انساڑ عالم دار ہے فرمایا میری مجبوری ہے سکینہ انہوں منا نہیں کرتا جا سکتا یار میں فیرون دے بارے پڑھ رہا سا فیرون دے کوئلی کوئی تھی ہے اور اس نے ایک دیگتے بیچے ان دن آل عبادہ کیتا ہے کہ تو تن خاشہ کٹ سکنی ہے تن خاشہ جڑیاں کریں گی تیریاں پوریاں ہون گی فیرون جھوٹا اللہ کا دشمن اس نے بیٹی دا اس نے کہتا ہے کہ تُو ہر دو تن خاشہ کار رکھ میں دیریاں تنے پوریاں کرا گا خال کے گئے ناظر تائیب ہمیں وَأَبْرَقْنَا آلَا فِرَوْنَا کیا صلاح فیران تو گرہ کیتا ان دی آل سمیت اتنی آل تو مراد ہے ان دی بیٹی ہے اور جلاسی کہنا ہے کہ حضور دی آل آل تو مدال حضور دیا بیٹیاں ہیں اللہ صلی اللہ محمد وَأَالِ محمد اے دیر آل ہے یہ حضور دی بیٹی ہے خال کے گئے ناظر نے فرمایا کہ اصلا ہمیں آل سمیت گھر جیتا اور فرمایا اے دیر آل ہے اے دیر آل محبوب ہے اے دیر شاہ میں میں جویں اپنے محبوب دے درود گلنا ہوا ہمیں یعنی حبیب دی آل دے بھی درود بیجنا ہوا یعنی یہ وہ پاک کرانا ہے وہ مقیدہ لوگ نے جنہ کے اللہ درود بڑھتا ہے جنہ کے اللہ رحمتہ بھیجتا ہے جنہ کے اللہ برکتہ ناظر فرماتا ہے تو ایسی بیبی نے پھر انکار نہیں کیتا جا سکتا فرمایا بھالا حسین کہ میں قدر اجازت نہ مگدہ فرمایا تو جامعہ کا سانو پتا ہے تو دوڑ کے نہیں آنا فرمایا یہ اور بات ہے لیکن نہ نہیں کیتی جا سکتی سکینہ اے تو نہ آکھے گی کہ میں اپنے سے چاروں خاص کیتی اور اس نے پوری نہ کیتی یہ بھبت ہے پھر ہمارو سہین بھی روک نہیں سکے فرمایا کہ پھر تیل میں اجازت ہے تو جانتے ہو کہ آپ نے جانتے بھی لڑی صرف پانی لیا بھی کوشش کیتی ہے پانی بڑھے آئے پہنچ گئے لیں لیکن انہوں نے ہاتھ سکاٹ دیتا پھر دوسرا ہاتھ سکاٹ دیتا اور پھر مشک نمہویت پا رہا ہے تو انہوں نے پھر تیر ماریا اور مشک نمہویت پانی سارا بہ گیا مولا عباس شہید ہو گئے لیں سیدہ سکینہ کھڑیاں سارا جدارہ بیگ رہی آنے تاریخ گواہ ہے عیفت پہلے سارے پیاس پیاس کینٹے پہلے ہیں جب تو عباس شہید ہویا ہے فرمایا ان کی صرف پیاس ہوئی نہیں ان پیاس مک گئی ہے کیونکہ جنتے دیاس ہی وہ شہید ہو گیا ہے ملیمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں میدانے کربلان نے راست لکھ رہے ہیں تو سیدہ سکینہ سنوانیہ نے جوڑ کر ننے سے ہاتھوں سے سکینہ نے کہا جوڑ کر ننے سے ہاتھوں سے سکینہ نے کہا ایک بار مجھے گودنے لے لوں بابا واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہوت کر رخ ستے جو چلے گھر سے شاہِ کر ببلا کہہ کر یہ دوڑی سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ایک بار اور جوڑ میں لے لوں بابا لے کی کاش کیتی ہے کہ وہ پتا ہے کہ میرے باب نے جانا ہے تو پھر لوٹ کے نہیں آنا باب نے جان قبال جو مساہب لکھے نہیں روایات دے رچ ہے کہ کنہ دے جو بند پائے نہیں عزیدیاں نے اور کنہ دے بند بھی نکال جائے کھنچ کے کٹے نہیں کنہ دے جو کھوڑ جاری ہے آدہ جینا چولہ ہے جو کمیس ہے جینا چولہ ہے اگل 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 تا کر اہل بیتیں اتحار دے ہمار پاک نے وہ خین ہے بچ کو اچھوڑ دنے آنگ لگی ہے اور پھر باہر نکلنے بندہ کہتا ہے کہ میں ویک کیا بچھوڑی جی بیٹی ہے اور اس نے کمیس انگ لگی ہے اس نے بچھا رہی ہے میں قریب ہوایا میں کیا بیٹی ہے درام میں تیری آدھو جاں فرمایا دور ہو جا لہنہو نہیں پرنا میں کونہ حضور دے اسی آلا سانو کوئی غیر نہیں چوزکتا سانو کو غیر ویک نہیں سکتا اسی حضور دے آلا اسی حضور دیا بیٹییاں اسی سید آتی اسی کوئی عام کو نہیں لگل پھر سارے مسائل قید بھی بیکھی ہے زندار بھی بیکھیا ہے اور بغیر کسے کپڑے کو پالان کو سواریاں دے سواروں کے سفر بھی کیتا ہے شام نہیں گئے لے لوگان یہ گلہ میں سنی آنے اور پھر ایک حفیت ہوئے کہ بیٹی باپنا لینا پیار ہوئے اور باپ دے سامنے بیٹی دے سامنے باپ دے سار ہوئے نیزے دے ٹھنگیا ہوئے بیٹی کو قید کیتا ہوئے تو آدم کی ہوتا ہے بیعہ کہتا ہے کہ تشیل ریکھو انہا لوگانے اسلام اور حضور دے سہب اسلام کتنا ظلم کیتا ہے اور کتنے ظالم لوگ نے جڑے انہا سپورٹ کر دے انہا چنگیاں کہہ دے انہا امیر کو مینین کہہ دے انہا ایک سے بکش دعا کر دے تو آن وہ افسوس کرنا چاہیتا ہے جس مندے نے حضور دی آر دی انہا ظلم کیتا حسنی کری میں انہا دی انہا ظلم کیتا انہا بیٹھی دی انہا ظلم کیتا انہا زندان دے چھڑھ دانے کہ آن تا کہ سیدہ سکینہ دی جو شہادت ہے وہ زندان دے چھوئی ہے اور آپ نے خواب دیکھ ہے اور خواب دی اپنے باپ دی زیادت ہوئی باپ قریب آئے نے اور ملے نے خواب دی بس اسی دوران جنہی آن ہے وہ کھڑ نہیں بیٹی پیتاب ہو گئی ہے زندان دے چیخ و بکار ہے اپنے باپ کو باپ باپ بلا رہی آنے یہ ہاتھ آکھ شور بڑے آ انہا تقلیف ہوئی یہ زید نے آکھ کیا ہویا ہے کی وجہ ہے اتنا شور کیوں ہے انہا نے کیا ہے چھوٹی بیٹی ہے زندان دے کید ہے اپنے باپ کو یاد کرتی بہی ہے بڑی سنیا نے بڑا دمکایا ہے لیکن کوئی اثر نہیں رہا یہ محبت ہے جیسی باپ دن آلی کے بیٹی میں آل اچھی خان ہے اے ایمان والے اہل بیعت محمد دم برن والے اکسا اسلام آسکینیا قربانیا دے گئے ہیں اور موسیٰ اسلام نے آسکین کہتے پہ سہیدہ سکینہ جب نہیں خاموش ہوئی انہوں نے کیا کہ ایک ہی حل ہے سہیدہ زینب نے فرمایا کہ انہوں چھپ کر آنا ہے پہ ایک ہی حل ہے باپ نہ سر دے دے انہوں نے کیا 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 تشتے رکھا اور اس دیو پر ایک ربان لالیا امام سہیدہ صلی اللہ سلام رسال اللہ کے فیش کی دا گیا اور جس وقت پھر آپ نے اس کپڑا ہٹایا ہے اور اپنے باپ دیکھ یا ہے کہ کہ چیف نکلی ہے جس سلام نے روح پرواز کر گی آج کسی بیٹی بہت سوند ہو جائے تو پورا مالا ہی گٹھا ہو جانا ہے غریب ہوئے یا کوئی بے بطر ہوئے اسی کہنے آئے کہ یا اتظام کرو جنازہ کرو گسل دیو کفر دیو خیال کرو یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہ نے اہل پیت اتحار دیا اتنی پاک دام آتے اتنے پاک لوگا آتے انہ نے گسل کفر دفن موقع بھی نہیں دیتا جنہ موز زندان تے رہ چوئی ہے جنہ کفر زندان بن گئی ہے کیا عوضہ مانی کیتی گئی ہے وہ کتنا ظالم بندہ ہے کہ جس نے زندان تے روح مروان کی تی ہے زندان پر رکھی آئے لیکن زندان نکلن اجازت نہیں ہے اس سے مقام دے اس سے مقام دے دفن کیتا گیا رات ہوتے روزہ بات ہو سیدہ سکیدہ سلام اللہ علیہ ایک بڑی عظیم خاتون ہے گیارہ سات کی عمر ہے اہل بیٹ جنہ نے امر نہیں بیکنا اہل دی شاعت بیکنا اہل مقام بیکنا ہے کیونکہ اہل نے جنہ رکاب میرے نبی دا نور ہے میرے نبی دا خون ہے میرے نبی نے گھانوا دینے اور اہل نے جنہ اللہ بھی سلام کرتا ہے فرشتے بھی سلام کرتا ہے انسان دنیا سلام کرتی لاغر اللہ صلح محفظ دیان ہو نہیں ہم کرتا ہے محفظ ہم